جہن ساتھیو دوستو پبلک کیریئر یوٹیوب چینل کی درب سے میں ونود ایک بار پھر سے آپ لوگ کا موشٹ ویلگم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو ریجننگ سے پہت ہی اپیوگی کلاس ہمارے دوارہ آپ لوگ کو دی جارہی ہیں اور جو سبھی کلاسز ہیں وہ بلکل آپ لوگ کو بہترین ٹرک کے مادیم سے دی جارہی ہیں جیدی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی اگزام کی گورنمنٹ سیکٹر میں تو آپ کے لیے جو کلاسز ہیں ہمارے دوارہ جو فری اپ کاسٹ دی جارہی ہیں بہت ہی بہت مولک کلاس ثابت ہونے والی ہیں ٹاپک چل رہا ہے فلال الفابیٹ اور اس سے پچھلی ویڈیو میں بھاگ ایک میں آپ لوگ کو کور کرا چکا ہوں یعنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کشنز میں آپ لوگ کو پرپیر کرا چکا ہوں جس میں لگوگ میں نے آپ لوگ کو پندرے کشن کرائے تھے اور بہت ہی بہتری ٹرک کے ساتھ میں میں نے ایکسپلینیسن آپ لوگ کو کیا تھا یعنی آج باری ہے پندرے سے آگے یعنی کی سولوے نمبر کشنز سے اسٹارٹ کرنے کی تو جیدی آپ لوگوں نے اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھئے تو سب سے پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھئے وہ ویڈیو دیکھو گے تب آپ لوگ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کا جو انٹریسٹ ہے وہ اور ہی زیادہ جاگز آئے گا کیونکہ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں نے جو ٹرک ایکسپلین کی ہیں وہ وہاں سے یعنی کی شروعات سے چل کے آئیں گی تو بہت زیادہ اچھا آپ لوگ کے لیے رہے گا ورنہ آپ پڑھنے کے لیے یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو آز بھاگ دو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں ایلفہ ویڈ سیریز سے پوچھے جانے والے سبھی مہتپون کشنوں کو اسے ٹوٹل بھاگ بنیں گی ایلفہ ویڈ سیریز سے آپ کی تین یعنی ایک اور بھاگ بنے گا اس بھاگ کو یعنی آپ لوگ اور دیکھ لیتے ہیں تو یہ مانگے چلیے گا کبھی کوئی کشن آپ لوگ کا ایلفہ ویڈ سیریز سے غلط نہیں ہوگا اور ٹرک سے میں نے ایکسپلین کیا ہی ہے چلی میں زیادہ سمیں آپ لوگ کا نہیں لوں گا سوال نمبر سولے کو دیکھتے ہیں سوال نمبر سولے میں ہم سے کیا پوچھا ہے سوال نمبر سولے ہے کونسا اکشر انگریجی ورن مالا میں دیکھیں انگریجو لکھا ہوا ہے ہے نا ہسیے گامت تو کونسا اکشر انگریجی ورن مالا میں بائیں سے چھہوے کے دائیں چوتھے کے بائیں تیسرا اکثر ہوگا یہ میں نے پہلے جیسا کشن ریپیٹ کر دیا ہے جو سوال نمبر پندھرہ تھا وہیں سے تھوڑا سا آگے میں نے بڑھانے کی کوسس کیا ہے تو سب سے پہلے میں پچھلا کشن ایک آپ لوگ کو کرا دیتا ہوں جو سوال نمبر سولے میں لکھا ہوں میں نے آپ لوگ کو ایک چیز سکھائی تھی ایسے کشنوں میں سب سے پہلے ہم لوگ وہ چیز پکڑتے ہیں جس سے سروعات ہوئی ہے بائیں سے سروعات ہوئی ہے تو میں لکھوں گا لیپٹ سے لیپٹ برابر بائیں سے چھٹے تو چھے نمبر لکھوں گا اب میں دیکھوں گا بائیں کی بعد میں بات یہاں دائیں کی ہوئی ہے تو بائیں دائیں کیا ہو جائیں گے جڑ جائیں گے چھے پلس چار ہمیسہ ایسی کرنا ہے آپ لوگ کو بائیں کی بعد میں یہاں دیکھئے اگلے نمبر آیا ہے ہمیں جو گڑنا کرنی ہے وہ پہلے والے سے ہی کرنی ہے یہ دیکھنا ہے سروعات کس سے ہوئی ہے بائیں سے سروعات ہوئی ہے سے سب سے پہلے لکھئے بائیں سے چھہوہ نمبر تو چھہوہ یہاں لکھ لیا اچھا بائیں دائیں کیا ہوتے ہیں دیکھیں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا بائیں دائیں دیکھیں پلس بائیں ہے نا یعنی کی جڑتے ہیں پلس میں ہوتے ہیں تو پلس میں کر لیا لیکن پوجیسن بائیں کی ہی رہتی ہے اچھا اگلا ہے بائیں تو بائیں بائیں کیا ہوتے ہیں دیکھیں بائیں بائیں مائنس ہوتے ہیں تو مائنس اس لیے آپ لوگ تین یہاں سے کر دیجئے ان دونوں کو جوڑ لیجئے پہلے سم ہوگا چھوڑ چار کتنے ہوگے دس دس مائنس تین ہے نا کتنا بچہ سات کس کنڈیسن میں لیپٹ کنڈیسن میں یعنی بائیں طرف سے ساتوہ لیٹر اس سوال کا اتر ہو جائے گا بائیں طرف سے یعنی ایک ہی طرف سے دیکھیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ساتوہ لیٹر کونسا ہے جی تو اس پرکار سے آپ لوگ کا اس سوال کا رائٹ آنسر جی بیٹھے گا جو کی اوپسن نمبر اے میں دے رکھا ہے تو آپ لوگ ایسے سوال کو بہت ہی بڑیا طریقے سے ٹرک سے آسانی کے ساتھ میں سیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کی تیاری ہے نا اس میں آپ لوگ اپنے چار چاند لگا سکتے ہیں چلیے سولوہ نمبر پہلے جیسا کشن تھا وہ ریپیٹ ہو گیا اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں یہاں سے آگے اگلا کشن اور کریے یہ ایک اور سولوہ نمبر ہے سولے سولے دو بار آیا ہے اس نے کہا ہے کونسا اکشر انگری جی ورن مالا میں بائیں سے چوتھے کے بائیں چودھوہ اکشر ہوگا یہاں کنڈیسن چینج ہوگی یہ ایمپورٹنٹ سوال میں گنا جائے گا دیکھیں کیسے آپ لوگ کہیں گے سر بائیں سے چوتھے کے بائیں چودھے آپ لوگ کہیں گے سر مائنس کی کنڈیسن بن گئے یہ تو کیسے دیکھیں پہلے جس سے شروعات ہوئی ہے اسے لکھئے بائیں سے چوتھا بائیں سے چوتھا پھر لیپٹ دوسری بار بائیں کی بات ہے بائیں سے چودھوہ اب چار میں سے چودھے سر کیسے گھٹائیں ہم تو یہاں لیپٹ کی کنڈیسن تو ہمیسے راک نہیں آئی گھٹا تو سکتے ہیں کیسے چار میں سے آپ لوگ چودھے گھٹائیں گے تو مائنس کی تو بچیں گے کتنے بچے مائنس کے مائنس کے بچے دس اب یہاں دیکھئے کنڈیسن کس کی بچی ہوئی ہے کنڈیسن ہے لیپٹ کی کنڈیسن اور مائنس میں ہمیں کوئی چیز رکھنی ہوتی نہیں ہے تو ایسے میں جب آپ لوگ کی کنڈیسن لیپٹ کی ہو یعنی کی بائیں طرف کی ہو ہے نا اور یہاں مائنس میں آپ لوگ کا کچھ بچ رہا ہو تو آپ لوگ کو ہمیسے ٹوینٹی سکس سے مائنس کر لینا ہے نا اگر یہ دائیں طرف سے ہوتا تو ستائیس سے مائنس کرنے کے لیے بولتا میں لیکن یہاں آپ کی بائیں طرف کی کنڈیسن بچی ہوئی ہے اور مائنس میں کوئی چیز آپ لوگ کو رکھنی نہیں ہے کبھی آپ کرنے لگو بھی لیپٹ سے دسوہ نمبر ج اس پرکار سے نہیں کرنا ہے آپ لوگ کو پلس میں کنڈیسن نہ لیے ہمیشہ مائنس میں کبھی اتر نہیں کرنا ہے آپ لوگ کو بائیں طرف سے دیکھنے کے لیے چھبیس سے مائنس کر دینا ہے چھبیس سے مائنس کرو کتنا بچا سولہ اور سولہ نمبر پہ کیا ہوتا ہے پی تو اس پرکار سے پی دوست اس سوال کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے اگر ایک کوششن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اسی ٹائپ کے میں نے دو سے تین کوششن بائیں اور کے لیے جب مائنس والی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہمیشہ ٹوینٹی سکس سے گھٹ آتے ہیں اور جب مائنس والی کنڈیشن دائیں اور سے ہوتی ہے تو ہمیشہ ٹوینٹی سیون سے مائنس کرتے ہیں یہ چیز آپ لوگ اپنا نوٹ پوائنٹ کر کے ڈال دیجئے اور اپنی پندروہ ہوگا انہیں آپ لوگ لکھ کر ہی سول کر گا بائیں سے پانچ و اور اس کے بائیں کونسا نمبر پندروہ نمبر یہ پوچھ رہا ہے جی بائیں سے پانچ و کے بائیں پندروہ نمبر کونسا ہوگا بنائیے حساب دونوں بائیں بائیں کی کنڈیشن ہے تو آئے گئی آئے پانچ میں سے پندرے آپ لوگ گھٹانے سر مائنس کے بچیں گے مائنس کے دس بچ گے بیلکل جب لیپٹ سائیڈ والی کنڈیشن ہے مائنس کے بچے ہوئے کتنے سے آپ لوگ گھٹانے کے بولا میں نمبر سے 26 سے مائنس کر لیجئے 26 سے مائنس کر کتنا آگے نمبر 16 اور 16 نمبر پہ دوست کیا ہوتا ہے پی اس پرکار سے آپ لوگ بہت ہی کم سمی میں اس سے سولو کر سکتے ورنہ آپ لوگ کو لکھنی پڑ دائیں گی لیکن اس سے زیادہ آسان ٹرک سائد مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ ملے گی ویڈیو پسند آئے لگے کی ہاں لوگ کو جنون جانکاری ہمارے دوارہ دی گئی ہے جنون ٹرک سکھائی گئی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر آپ لوگ ہمارے سٹوڈنٹ ہونے دعوی بھی چلیئے چلیئے سوال نمبر 18 پہ آتے ہیں 18 نمبر کون سا اکشر انگری جی ورن مالا میں 22 س 70 کے 28 اکشر ہوگا 22 س 70 نمبر سے 70 اور 80 پوچھنا چاہ رہا کون سا ہوگا 22 س 70 کے 28 اکشر آپ لوگ کہیں گے یہاں لیپٹ آیا اور یہ دونوں کنڈیشن سترے میں سے اٹھارے گھٹیں گے نہیں آپ لوگ گھٹا گے دیکھئے سترے مائنس اٹھارے کس کے پاس میں زیادہ ہے مائنس تو مائنس کے پاس میں کتنا زیادہ ایک زیادہ ہے آپ لوگ مائنس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں مائنس کا ایک ٹوئنٹی سکس سے مائنس کریے کیونکہ کنڈیشن لیپٹ کی ہے ٹوئنٹی سکس میں سے ایک مائنس کر دی جی کتنے بچے ٹوئنٹی فائی اور ٹوئنٹی فائی نمبر پہ ہوتا ہے ٹوئنٹی فائی نمبر پہ ہوتا وائی اور وائی ہی دوست اس طوال کا مطلب ہوتا ہے ستھیک جانکاری سب سے پہلے جانکاری یہی ہوتا ہے کمٹی سن اور کمٹی سن میں سوٹ ٹرک لے کر جانا ہمارے لئے انیواری ہو جاتا ہے سوال تو آپ لوگ کسی بھی پرکار سے کر سکتے ہیں بس ہمیں وہاں جو سمیں بچانا ہوتا ہے مطلب آور لائیف آور مطلب جو بھی آپ کی سٹڈی ہے اس سے رلیڈ چلیے سوال نمبر انیس دیکھئے کون سا اکشر انگری جی ورن مالا میں بائیں سے ستر وے کے دائیں اٹھار وہ اکشر ہوگا بائیں سے ستر وے اب کی بار کنڈیسن الگ ہے اس نے بولا بائیں چاہیے اچھا اور اس کے دائیں یعنی دائیں کو رائیڈ سے انڈیگیٹ کرتے ہیں دائیں سے اٹھار وہ لیٹر چاہیے اس پرکار سے آپ لوگ گڑنا کریں گے میں نے آپ لوگ چیز سکھائی ہے جس سے پہلے لکھئے لیکھیں گے اچھا لائپ رائٹ ہیں تو آپ لوگ کریں سکھائیں گے اٹھار ہے اور یہ کتنے ہو جائیں گے ستر ہے یہ ہو جائیں گے 35 یعنی لیپ سے 35 نمبر مجھے چاہیے لیپ سے 35 نمبر اس سوال کا رائٹ اتر ہو جائے گا آپ لوگ کہیں گے سر لیپ سے 26 نمبر پہ ریپیٹیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک نمبر پہ آتا جب بھی آپ لوگ کا یوگ 26 تے فالتو ہو تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے لیپ کی کنڈیشن ہو یوگ 26 سے اوپر ہو تو 26 کو ہی مائنس اس سے کر دینا ہمیشہ 35 میں سے 26 مائنس کریں گے کتنا آئے گا نو لیپ سے نومہ نمبر کس کا ہو جائے آئی کا اس پرکار سے آپ لوگ کا بلکل آئی آئی چلا گئے گا چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف کون سا اکچھر انگریجی ورن مالا میں بائیں سے 19 کے دائیں تیروہ اکچھر ہوگا جہاز بنا دوگے آپ لوگ ان کا لکھو جی بائیں سے 19 دائیں یعنی رائٹ سے انڈگیٹ کریے دائیں تیروہ چلیے حساب لگائیے کس کا نام سب سے پہلے آیا بائیں کا تو یہاں لکھئے بائیں سے 19 اور 13 کتنے ہوئے 19 اور 13 ہو جائیں 32 لیپٹ سے 32 و دیکھ اور میں نے ایک چیز سکھ آئی ہے جب بھی لوگ لیپٹ سے پوچھا جائے تو آپ لوگ لیپٹ سے دیکھتے ہیں کتنے لیٹر ہوتے ہیں 26 رائٹ سے دیکھتے ہیں تو کتنے میں سے گھٹاتے ہیں 27 میں سے جب لیپٹ سے دیکھتے ہیں تو 26 میں سے گھٹاتے ہیں تو آپ لوگ ٹوٹل نمبر 26 کو 32 میں سے سبٹریکٹ کر دیجئے کتنا بچ اچھ ہے اور لیپٹ سے چھٹا نمبر کس کا ہوتا ہے دوست لیپٹ سے چھٹا نمبر ہوتا ہے تو اس پرکار سے اس سوال کا رائٹ آنسر آپ کا ایپ چلا جائے گا 21 نمبر سوال کرنے سے پہلے 20 نمبر میں جان لگ لیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ کا ایپ جائے کسی کو کوئی ڈاؤ ہو کوئی دکھت ہو تو بلکل پوچھ سکتا ہے کومنٹ کر سوال نمبر 21 کو دیکھتے ہیں دائیں سے چوتھے کے دائیں دسو ہوگا لکھئے رائٹ سے 4 نمبر رائٹ سے 10 نمبر دونوں رائٹ رائٹ کی کنڈیشن رائٹ رائٹ بھئی آپ کو رکھنا مائنس ہو جائیں گے ٹھیک ہے آج مائنس ہو کتنے بچے آپ لوگ کہیں گے سر اوپر 4 ہے نیچے 10 ہے تو بلکل مائنس کے 6 رکھئے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس کو آپ لوگ کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ یہاں کام بنے گا اب یہ رائٹ سے چھتا لیٹر وہ بھی مائنس میں ہے پلس میں نہیں ہے تو آپ لوگ کو 27 کیونکہ رائٹ سے گھٹانا ہے 27 مائنس مائنس کے 6 اس پرکار سے گھٹائیں گے آپ لوگ اس ٹھیک نا 27 مائنس مائنس کیا ہو جائیں گے پلس تو 27 پلس 6 کتنے ہو گئی یہ آپ نکل کے آگیا لیپٹ سے چاہیے مجھے 33 نمبر لیپٹ سے دیکھتے ہیں 26 نمبر ہم گھٹا دیتے ہیں 26 پہ ریپیٹیشن ہو جاتا ہے تو 33 مائنس آپ لوگ کتنا کریں گے 26 کتنا بچا آپ لوگ کہیں گے سر 7 بچا تو 7 نمبر پہ کیا ہوتا ہے 7 نمبر پہ جی ہوتا ہے اور جی ہی اس سوال کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ کوشن دھیان لگانے کا ہے ایک ایک پوائنٹ دھیان میں آپ لوگ دھریئے یہاں 6 بچے ہوئے ہیں رائٹ سائیڈ والی کنڈیسن کو ہمیشہ ہم 27 سے سبٹریکٹ کرتے ہیں 27 مائنس مائنس کے 6 مائنس 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 ہو جائے گا 33 کدھر سائیڈ سے ہو گیا نمبر سائیڈ سے 33 نمبر دیکھ لو لی سائیڈ سے دیکھنے کے لیے آپ لوگ کیا کروگے جب 26 سے اوپر کرمانگ چلا جائے تو 26 کو ہی مائنس کر دیجئے جو اس کا ٹوٹل ملو وہاں پر سم بیٹھ رہا ہے 33 33 میں سے 26 کٹ سات سات نمبر پر جی ہوتا ہے جی ہی اس سوال کا بلکل رائٹ آنسر آپ لوگ کا مانا جائے گا چلے سوال نمبر 22 کے طرف اور رائٹ سے 13 اس پر کون سا اکچر ہے جو انگری جی ورن مال میں دائیں سے تیسرے کے دائیں 13 ہوگا آپ لوگ کیا کریں گے دونوں بار رائٹ رائٹ کی بات سرو رائٹ سے ہوئی تو یہاں بھی رائٹ رکھیں گے دونوں کا دیکھیں یہ تین ہے یہ تیرہ ہے آپ سرو رکھتا ہوں دوبار ایسے 27 minus minus کے 10 اس پرکار سے جوڑی اچھا یہ minus minus کس کے پلس کے تو 27 plus 10 کتنے ہوگئے یہ 37 ہوگئے 37 یہ left side سے number آ چکا 37 number left side سے یعنی 27 سے گھٹا کر کے اسے left side کی طرف ڈھکیل دیا left side سے چاہیے 37 number left side سے نکالنے کے لئے آپ لوگ کو میں نے بتایا جو آپ کا left سے 26 number ہوتا ہے total جو ہوتے ہیں آپ کے کرمانگ کو آپ لوگ گھٹا دیجئے آپ لوگ اس میں سے گھٹائیں گے 37 26 کتنا بچے گا گیارہ بچے گا اور یہ 11 number پہ کیا ہوتا ہے سوال کا right answer کیا جائے گا دوست 22 number میں کے اتر آپ کا بلکل سٹھیک بیٹھ جائے گا جھان سے دیکھیں ایک ایک ٹرک کو چلی آگلہ نمبر دیکھیں سوال 23 سوال 23 ہے کون سا اکچھر انگری جی ون مالا میں دائیں سے پندروے کے بائیں پندروہ ہوگا پھر سے آپ لوگ لکھئے جی اس نے دائیں سے پندروے اور اگلی بار بولائے بائیں سے پندروہ دائیں سے پندروے کے بائیں پندروہ اکچھر ہوگا شروعات کس سے ہوئی ہے رائٹ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے جڑو اچھا رائٹ اور لیپ آپس میں کیا ہوتا ہے تو رائٹ لیپ دیکھیں یہاں پہ ایک بار رائٹ کی بات ہے ایک بار لیپ کی بات ہے تو آپ پندروہ پندروہ کتنے ہو جائیں گے تیس اب یہاں آپ لوگ دیکھیں رائٹ سائیڈ کی ویلو لیکن ہے پلس میں تیس جا رہا ہے بلکس صحیح ہے چلو تیس نمبر تیس بیٹ آپ لوگ کہیں گے سر رائٹ سائیڈ سے تیس ویلیٹر اس پرکار سے چل آئیں گے ستائیس مائنس تیس آپ لوگ کہیں گے سر یہ تو بچ گے مائنس کے تین ٹھیک ہے ستائیس میں سے گھٹ آوگے تو مائنس کے تین بچیں گے ٹھیک ہے اب یہ مائنس کے جو تین آیا ہے کس سائیڈ کی کنڈیسن آئی ہے لیپٹ سائیڈ کی کنڈیسن لیپٹ یعنی کہ بائیں طرف سے مائنس تین اور بائیں طرف سے پلس ملانے کے لیے ٹوئنٹی سکس سے مائنس کر دیجئے مائنس تین کو کتنا آگیا یہ آپ کا آگیا ٹوئنٹی تھری اور ٹوئنٹی تھری پہ کیا ہوتا ہے ڈبلو تو اس پرکار سے سوال کا رائٹ آنسر ڈبلو جائے دیان سے دیکھنا آئے ستائیس میں سے لیپٹ سائیڈ یعنی کہ اگر بائیں طرف سے دیکھتے ہیں تو چھبیس سے اور دائیں طرف سے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ستائیس سے مائنس کرتے ہیں تو چھبیس میں سے تین کو مائنس کیا بچہ تیس تیس نمبر پر ہوتا ہے ڈبلو اس سوال کا بہتر آنسر چھلیے اگر نمبر دیکھیں سوال نمبر چوبیس بہت بڑیا سوال لے کر آیا ہوں میں آپ لوگ کے لیے چلیے تو کون سا اکشر انگری جی ورن مال میں دائیں سے پندروے کے بائیں پندروہ اکشر ہوگا چھیک ہے سوال نمبر چوبیس بہت بڑیا کوشن ہے سوال نمبر اس کوشن کو سکیپ کریے چوبیس نمبر دو بار چلیے تو کون سا اکشر انگری بائیں سے پندروے کے بائیں پندروہ تو میں نے اب بتایا ہے وہ نمبر ہوگا اسے بھی آپ لوگ کر لی چوبیس چوبیس نمبر دو بار ریپیٹ ہوگی چلیے بی اگرہ نمبر دیکھیں چوبیس تھا نا ایک بار چیک کر لے رہا ہوں کوئی دکت نہیں دو سیکنڈ لگیں گے بس اس کو کرمانک دیا گیا تھا 23 نمبر کی چوبیس نمبر جو لکھا گیا ہے 23 نمبر ہی تھا 23 نمبر ریپیٹ ہوگیا تھا چلوڑو کوئی بات نہیں پھرک نہیں پڑھتا کون سا اکچھر انگری جی ورن مال میں 22 سے چوتھے کے 24 اکچھر کے ٹھیک مدھی میں ہوگا یہاں سے مدھی والا ہوگیا مدھی والا یعنی ٹھیک مدھی کا چاہیے مجھے تو بیچ وال اکچھر کون سا ہوگا کون سا اکچھر انگری جی ورن مال میں 22 سے چوتھے اکچھر کے 22 چوتھو اکچھر جب بھی آپ لوگ کو ایسا کوشن ملے تو آپ لوگ کو کرنا کیا آپ لوگ لکھئے پہلے 24 اور 24 یعنی 24 ہوگیا D اور 24 ہوگیا ان دونوں کے بیچ کا اکچھر یہ جاننا چاہ رہا تو آپ لوگ اسے لکھ کر بھی نکال سکتے ہیں چھر پوچھا ہے بائیں بائیں کی کنڈیشن بائیں بائیں کی کنڈیشن آپ لوگ کیا رکھیں گے بائیں میں ہی رکھو گے ٹھیک ہے بڑیا لیکن جب آپ لوگ کو ٹھیک مدھے کا کوشن آپ لوگوں سے پوچھا جائے آپ لوگ کو ہمیسا کیا کرنا ہے ہمیسا ان دونوں پوچھے گا دونوں اس تھی آپ لوگ کو ایک جیس دے گا یا تو آپ لوگ کو لیپ لیپ رائٹ رائٹ ہی دے گا ٹھیک ہے اس نے بیچ کا پوچھا ہے تو بائیں سے چوتھے اکچھر کے بائیں چودھو آکچھا آپ لوگ کو کیا کرنا ہے ہمیسا ان دونوں کو جوڑ کا ہوگی تب ہی یہ مددہ کا اکچھر نکلے گا اور انصر بھی اسی پوزیسن میں بنے گا جہاں سیم پوزیسن نہ ہو وہاں آپ لوگ کو بنانی پڑے گی سیم پوزیسن کیسے بناؤ گے وہ میں سکھا ہوں لیکن آپ لوگ اتنا یاد رکھنا ہے دونوں پوزیسن سیم ملیں گی اگر نہیں ملتی ہے تو کیسے سیم بنانی ہے وہ چیز بھی ہم لوگ سیکھ کے چلیں گے اس میں آپ لوگ دیکھیں گے اس تو میں نے ٹرک آپ لوگ یہ بتائی ہے جب مدیہ پوچھے تو دونوں کو آپ جوڑ دو سترے اور تین کتنے ہوگئے یعنی لیپٹ سے تیسرا لیپٹ سے ستروا ستر اور تین کتنے ہوئے بیس بیس کا ہمیسہ کیا کر دو آدھا یعنی دس نمبر اور دس نمبر کلے گا جب دونوں پوچھے سیم ہوں گی ارثات دونوں لیپٹ ہوں گی رائٹ رائٹ ہوں گی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ کو یہ پوچھے سن ہم خود بنا کے دیں گے یا پھر خود آپ لوگ کو وہاں کوشن میں یہ پوچھے کرنی ہوتی ہے چلی میں آگے بڑھ رہا ہوں سوال نمبر 26 کون سا اکشر انگری جی ورن مالا میں دائیں سے تیسرے کے دائیں ستروے اکشر کے ٹھیک مدھی میں ہوگا یہاں بھی مدھی میں پوچھا ہے کہ دائیں سے تیسرے تو دیکھئے یہاں پر بھی آپ لوگ کو جوڑنی ہوں گی یہ ہمیسا جب بھی آپ لوگ سے مدھی کا پوچھے گئے بیچ کا دونوں کو جوڑ دو دو سترے پلس تین کتنے ہو جائیں گے بیس کا آپ بھاگ دو کے کتنے بچیں گے لیکن اب کی بار رائیڈ سے شروع دائیں اور سے یہ چیز آپ لوگ کو دھیان میں رکھ نی سوری ہاں تو دائیں سے یعنی رائیڈ سے تیسرا اور رائیڈ سے ستروا آپ سے پہلے کشنوں میں ہم لوگ کیا کرتے تھے دائیں دائیں کی بات تو ہم لوگ گھٹا دیتے تھے لیکن کشن میں پھرک تھا اس میں مدھی کا اکچھر نہیں پوچھا تھا تو جب بیچ اکچھر لیکن جب رائیڈ سائیڈ سے پوچھا تو میں آپ لوگ کو ٹوئنٹی سیون سے مائنس کرنے کے لئے بولا ہمیشہ لیپ کی استثیت نکال لو اس کا لیپ سے نکال نکال بہت تیسرے اکچھر کے دائیں چوتھا اکچھر کے ٹھیک مدھی میں استث ہوگا کون سا اکچھر ہوگا اب کی بار بائیں دائیں کی بات ہے سروبات بائیں سے ہوئی یہ چیز آپ لوگ کو کومن سے یاد رکھنے جس سے سروبات ہو لیپ سے تیسرا اور رائیڈ سے چوتھے اکچھر کے ٹھیک مدھی کا اکچھر کیا ہوگا یہ کوشن آپ لوگ کو پوچھ رہے اور میں نے آپ لوگ کو ایک چیز بتا کے چلیے کہ ہمیسہ آپ لوگ کو جب سیم کنڈیسن نہ دی ہوئی ہوں تو ہم لوگ ایسے میں جب مدھی کا اکچھر پوچھے گا تو بنائیں ساں آپ لوگ کو چیز لے چلی ہیں آپ لوگ دیکھیں رائیٹ سے چوتھا رائیٹ سے چوتھا رائیٹ سے نکالنے کے لئے آپ لوگ کیا کریں گے ٹوئنٹی سیون مائنس آپ لوگ کر دیں گے فور کتنا نمبر آگیا ٹوئنٹی تھری ہے نا تو آپ جو رائیٹ سے چوتھا لیٹر ہے اس کا اگر ہم لوگ لیپٹ سے کرمانک دیکھیں تو لیپٹ سے 23 لیٹر ہے جو رائیٹ سے چوتھا ہے کیونکہ 27 یوگ بیٹھے گا ہمیسہ آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں رائیٹ سے چوتھا اسے ہمیں 27 بنانا کتنا جوڑ 23 لیپٹ سے 23 کرمانک کیونکہ مدہ کا لیٹر چاہیے 26 26 کو آپ لوگ 2 سے بھاگ دیجئے کتنا یا 13 اور 13 نمبر پر کیا ہوتا ہے اس پرکار سے بہت آسانی کے ساتھ میں ہم لوگ اس ٹرک کا فولو کر اس ٹرک کا یوز کر اس کوشن کانسر بھی کر سکتے ہیں جب کو روکی اور تب آپ لوگ اپنا دماغ لگانے کی کوشش بھی کر مدہ کا پوچھا ہوا ہے کون سا اکشر انگری جی ورن مالا میں دائیں سے ساتھوے کے دائیں دوسرے اکشر کے ٹھیک مدی میں ہوگا یہاں بولا ہے دیکھئے اس کوشن میں تو بہت آسان آپ لوگ دی ہے رائٹ سے ساتھوے کے دائیں دوسرے لیٹر میں پوچھا ہے آپ لوگ اس کو تھوڑا سا چینز کر لیجئے اس کوشن میں آپ لوگ بائیں کر لیجئے بائیں ٹھیک ہے تب ہی یہ کوشن بہت بڑی جم جائے گا اس کوشن میں ٹائپنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو سے یعنی رائٹ سے ساتھوہ اور لیپٹ سے دوسرا اکچھر اس کے ٹھیک مدھے کا اکچھر گھنسہ ہوگا سر کنڈیسن سیم بنائیے بنا لو جی کنڈیسن سیم کیسے یہ رائٹ سے پہلی پوزیسن کو مت چھیڑیے رائٹ سے ساتھوہ اچھا لیپٹ سے دوسرا لیٹر اب لیپٹ سے دوسرا چلو لیپٹ سے دوسرا لوگی ہمیشہ کتنا بناوگی ستائیس بناو جی ستائیس بنایا تو اس میں کتنا جوڑنے کی جرورت پڑی پچیس جو لیٹر لیپٹ سے دوسرا ہے رائٹ سے کون سا نمبر پہ ہے پچیس نمبر پہ ہے کیونکہ ہمیشہ کیا بنا ہوگیا بتیس نمبر بتیس کو دو سے بھاگ دیا کتنا آیا سولہ نمبر آپ لوگ کہیں گے سولہ نمبر پی کیوں ہوگا بھئی کیونکہ رائیٹ کی کنڈیس نہیں ہوگا تو اس کو اتر پھر کیا ہو جائے ستائیس میں سے ہم لوگ سے مائنس کریں ستائیس مائنس سولہ کتنا لیپٹ سے دوسرا لیٹر تو جو کاتے ہی ہے جو لیٹر رائیٹ سے ساتھ وی نمبر پہ ہے سوری ستائیس مائنس کل ستائیس مائنس سات یہ ہو جائے گا بیس جو لیٹر رائیٹ سے ساتھ وی نمبر پہ ہے لیپٹ دونوں ہو جائیں گے بیس تو کتنے ہو جائیں بیس بیس میں دو کا بھاگ دوں گا یہ کتنا ہو جائے گا گیار نمبر پہ چل کتے ہو ہم رائیٹ ہی بنائیں اور جیادہ آسان ہو جائے گا رائیٹ میں جیادہ جوڑ گھٹانا کرنا ہوتا ہے رائیٹ میں جیادہ جوڑ گھٹانا ہوتا ہے چلیس سوال نمبر 39 پر بائیں 28 اکشر کی ٹھیک مدھی میں ہو گا سکھا کے جنگ آج آپ لوگ کو اس نے بولا ہے 22 سے تیسرے ہے نا 22 سے تیسرے کے 28 کونسا ہوگا کبھی کنڈیشن ایسی ہوگی جب مدھی کا لیٹر پوچھے گا تو میں نے آپ لوگ بتا جوڑ کے آدھا کرنا ہمیشہ تو اٹھا رہے اور 23 کتنے ہو جائیں گے سر آپ لوگ کہیں گے تو 21 بیٹ گیا 21 بٹے دو آدھا تو ہو گئی نہیں ایسے میں آپ لوگ دیکھیں گے آدھا کیا ہے اس کا 10.5 ایسے میں اس کا اتر بننے کی چانس 10.5 کی کنڈیشن میں کیونکہ بیچ میں لٹکا ہوا یا تو آپ لوگ کو اس کا اتر ملے گا آپ سن میں دس کی طرف کر دیا یا پھر آپ لوگ کا اتر ملے گا اپسن میں اتر 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 تو کبھی آپ لوگ کو کنڈیشن پوری پوری کٹتی نہ دکھائی دیں تو ایسے میں کم اتر ہوگا یا پھر زیادہ اتر ہوگا یہ اپسن آپ لوگ چوز کرتے ہیں جب ایک کوشن میں آپ لوگ کو ایک نکلتا ہے ایسے دونوں ویلو میں ایک کم ویلو ہوگی ایک زیادہ ویلو ہوگی اپسن کے حساب سے آپ لوگ کریکٹر ہو جائے سوال سمجھ مار آئی یہ یہاں پہ لکھا ہوا جب پھر پھر میں ایک کم یا ایک زیادہ ہوگا ایسے بھی سوال نمبر تیس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریے کون سا اکش انگری جی ورن مال میں بائیں سے تیسرے کے دائیں تیسرے اکش کے ٹھیک مدی میں ہوگی پھر سے آپ لوگ لکھئے لیپ سے تیسرے اور رائیٹ سے تیسرے لیٹر کے ٹھیک مدی کا لیٹر پیچھا سروبات کس سے ہوئی دوست سروبات بائیں سے ہم لوگ کیا کام کریں گے ہم لوگ بنا کے چلیں گے جو لیٹر رائیٹ سے تیس رائیٹ سے تیسرے نمبر پہ ہے کیونکہ ہمیں یو کتنا بنانا ہوتا ہے ٹوی سروبات 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 رائیٹ سائیڈ سے کرمانک دیکھوں تو تیسرے لیکن لیپ سائیڈ سروبات کرمانک دیکھوں تو 24 و نمبر ہے 24 اور 3 کتنا ہو گیا لیپ سائیڈ س 27 یو بیٹ گیا 27 بٹ دو یعنی کشن میں اگزیکٹ ویلو نہ نکلے تو آپ لوگ دیکھیں گے یا تو آدھا کم ہوگا یا آدھا زیادہ ہوگا اگر اس کا اتر یا تو n ہوگا یا پھر m ہوگا اگر کنڈیشن اور سنخیہ کٹی ہوئی دکھائی نہیں دے رہے تو آدھا کم یا آدھا زیادہ اتر ہو جائے گا ایک آگے دیکھیں اگلی ٹائپ ویپریت کرم سے سوال سیکھنے والے جب ورن مال آپ لوگ کی ویپریت کرم میں لکھا جائے ویپریت کا مطلب ہوتا الٹا دیکھیں آپ کی ورن مال ہے وہ اے سے لکھی جاتی ہے جید کی طرف لیکن جو کشن آپ یہ ورن مال کا ویپریت کرم ہو گیا یعنی اگر ہم ویپریت کرم میں دیکھیں تو سب سے پہلا لیٹر جید ہوگا اور سب سے بعد والے لیٹر آپ لوگ کا اے ہوگا یہ چیز آپ لوگ سمجھ کے چلیے گا ورن مال مال میں لکھا جائے گی تو کون سا اکچھر دائیں سے چوتھے کی بائیں پانچ بہ اکچھر ہوگا تو کبھی کنڈیسن آپ لوگ ایسی پوچھی جاتے تو آپ لوگ کو کیسے نپٹار این سے پانا ہے تو دیکھیں بھئی انگری جی ورن مال میں لکھا جائے تو کون سا اکچھر دائیں سے چوتھے کی بائیں پانچ بہ دیکھیں جب ورن مال وپریت کرم میں لکھ ہوئی تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے آپ لوگ کو کشن میں دیئے گئی دائیں بائیں کو بھی چینج کر لینا ہے جب وہ خود وپریت میں لکھ ہوئی تو اسے سیدھا کر لو دائیں کی جگہ آپ لوگ کو بائیں کر لینا ہے ہمیشہ جہاں جہاں ہوں اور یہاں بائیں کے جگہ آپ لوگ کو دائیں کر لینا ہے یاد رکھ نا آپ لوگ جب ورن مال وپریت کرم میں لکھی جائے اگر کشن میں دائیں دے رکھا تو اس کا دائیں کر لو اوپر والی ویلو ختم ہوگئی یہ والی اب نیچے والی کے حساب سے چلنا ہے اس نے 22 24 اور 5 یعنی رائیٹ سے پانچ آئیٹ جڑ جائیں گے اوپر بائیں کو پرائکت مل جائے گی 5 4 کتنے ہو جائیں گے 9 لیپٹ سائیڈ سنو ویلیٹر لیپٹ سائیڈ سنو ویلیٹر کیا ہوتا ہے آئی تو اس سوال کا رائیٹ آنسر آپ لوگ آئی چلا جائے گا اگر انگری جی ورڈ مالا کو ویپریت کرم میں لکھا جائے تو دائیں سے چوتھے کے 22 25 لیٹر ہوگا تو آپ آئی ہوگا آپ لوگ اسے چاہو تو چیک کر سکتے ہو اپنے ورڈ مالا لکھ لکھلو اُلٹی جیڈ کے آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اس کو سوالو کر پائیں گے سوال 32 پا جاتے ہیں سوال 32 ہے اگر انگری جی ورڈ مالا کو ویپریت کرم میں لکھا جائے تو کون سا اکچھر دائیں سے ستر وے کے دائیں سات وہ ہوگا تو دائیں کی جگہ میں کیا کر لوں اب میں لکھوں گا بائیں سے ستر وہ اور بائیں سے سات وہ یعنی لیپٹ سے سات وہ لیپٹ لیپٹ مائنس ہو جائے گا لیپٹ کو پریکٹہ مل جائے گی سترے میں سے سات مائنس ہو جائیں کتنے بجائیں دس اور دس نمبر پہ دوست دس نمبر پہ جے تو اس نمبر کشن بھی آپ لوگ سال کر چکے ہیں جے اتر آ چکا ہے اگر انگری جی ون مالا کو وپریت کرم میں لکھا جائے تو کون سا اکچھر دائیں سے چودھوے کے دائیں چھٹا ہوگا دائیں سے دائیں کی جگہ میں کیا کر لوں گا سر بائیں کر لو جی لیپٹ کر لیا اس دائیں کی جگہ میں کیا کر لوں گا اب یہ ہو جائے گا چودھوے چھٹا چلیے دونوں گھٹ جائیں گے دونوں گھٹے کون سا ہوتا ہے اس سوال کا رائٹ آنسر آپ لوگ کا 33 نمبر کا جائے گا اس پرکار سے وپریت کرم میں جب بھی ورن مال لکھی چلیے سوال نمبر 34 پہ آجائے اگر انگریجی ورن مال کو وپریت کرم میں لکھا جائے تو کون سا اکچھر دائیں سے آٹھ وے کے بائیں چوتھا ہوگا دائیں کی جگہ کیا کر لوں سر بائیں کر لو سر اس کا اور ان کی کنڈیسن انہیں ہٹا دو جی بائیں سے لیپ رائٹ ہے لیپ رائٹ یعنی بائیں دائیں کیا ہوتا ہے آٹھ چار کتنے ہو جائیں گے لیپ سائیڈ سے بارو لیٹر کون سا ہوتا ہے لیپ سائیڈ سی اگر کوئی دکھت ہے آپ لوگ کو کومنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے یہاں آپ لوگ آپ نے کیا کیا چلے آگلے سوال پہ جائے سوال نمبر 35 بہت بڑی سوال نمبر 35 دیکھئے اور سمجھنے کی کوسس کریے اگر انگری جی ورن مالا کو وپریت کرم میں لکھا جائے تو کون سا اکسر بائیں سے چوتھے کے دائیں چھٹا اکسر ہوگا بائیں سے چوتھا وپریت میں ان کی پرائکتہ ختم ہوگی جب انہیں ہم نے بدل لیا تو یہ ہو جائے آپ بائیں سے چھٹا پرائکتہ مل جائے کیونکہ سب سے پہلے آیا ہے چھے اور چار کتنے ہو جائیں کیونکہ پیلس ہو جائیں گے سم ہو جائے چھے چار ہو جائیں گے دس رائیڈ سے دس و لیٹر اور جب رائیڈ سے آپ لوگ کو نکال ہو تو 27 میں سے ہمیں سکھٹا دی کر دی سترے نمبر پھر کیا جائے گا کیونکہ بائیں کرمان کو اس کا نکل کیا جائے گا کیونکہ اپسن نمبر 35 کے لیے اے صحیح ہو جائے گا تو دھیان سے آپ لوگ کو کرنا جب اپنی کنڈیشن چینج کر میں لکھا جائے تو کون سا اکچھر بائیں سے دسوے کے دائیں آٹھ بائیں کی جگہ دائیں کنڈیشن چینج دائیں کی جگہ یہاں بھی بائیں کنڈیشن ان کا کام ختم یہ ہی تقسیم ہے دائیں سے دسوہ رائٹ سے ٹین نمبر لیپٹ سے لیپٹ سے آٹھ نمبر پرائکتہ مل جائے گی کسے رائٹ کو کیونکہ رائٹ سے سروعت ہوئی ہے دس اور آٹھ کیونکہ رائٹ لیپٹ جڑ جائیں گے دس اور آٹھ ہو جائے گے اٹھار ہے یعنی رائٹ سائٹ سے اٹھار رائٹ سائٹ یعنی آپ لوگ جیڑی کی طرف سے دیکھ رائٹ نمبر رائٹ سے اٹھار آئی آج آئی نووے نمبر پہ ہوتا آئی بلکل اس سوال کا صحیح آنسر آپ لوگ کا کلیر ہے نا چل دیکھ آپ لوگ یہاں سے دیکھیں گے سم سیریز والے کشن کشن کی شروعات کیسے ہوگی یہ ہوگا یعنی اے سے شروعات کرتے ہوئے پھر ایک دوسرا اکثر اے سے شروعات کی ہے اور پھر ایک دوسرے لیٹر کو ہٹایا سی ڈی ڈی کے بعد میں دیکھیں اے سے شروعات کری سب سے پہلے اے کو ہٹایا پھر سی کو ہٹایا پھر ای کو ہٹایا یعنی کی اب کیا بچا دو چار چھے آٹھ دس یعنی سم سیریز بچ گیا آپ لوگ جسے ایون نمبر کہتے ایون اوڈ ایسے بولتے ہیں اوڈ کہتے ہم لوگ سم کو یاد رکھو اس سے کوشن پوچھا جائے گا یعنی دو نمبر چان نمبر چھے نمبر آٹھ نمبر دس نمبر اس پرکار سے کوشن ملے گا اور آپ لوگ اس بولے گا ایسے شروعات کرتے ہوئے پرتیک دوسرا اکثر ہٹا دیا جائے پہلا ا کو ہٹائے جائے پھر ا کو ہٹائے جائے پھر جی کو ہٹائے جائے اس پرکار سے پرتیک ہٹا دیا جائے ایسے میں آپ لوگ کو کیا کرنا ہے دیکھیں اگر ہٹ جاتے ہیں ایسی کنڈیسن میں تیرہ میں سے نہ کتنے سے کھٹائیں گے اگر سی کی سی سی چیئے گی تو کیونکہ ہٹائی دی ای 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 بچی ہوئے کتنے تو سم لیٹر کتنے ون مالا میں تیر ہے چلی میں کوششن کرا بتاؤں گا لوگ کو یاد اے سے شروع کرتے ہوئے پڑتے ایک دوسرا اکشر ہٹا دیا جائے تو کون سا اکشر بائیں سے پانچ وے کے دائیں چوتھا سوال واجب ہے سوال بہت اچھا کیسے کروگے لیکھو جی لیٹر سے پانچ وہ رائٹ سے چوتھا ٹھیک ہے اچھا پرائکتہ کسے ملگی پرائکتہ ملگی پرائکتہ تو ہمیسے دینی ہے جو اوپر آئے گا اچھا یہ ہمیسے جوڑنا ہے آپ لوگ کو 9 آئی ہوتا ہے کیوں بہی کیونکہ اب لیٹر ہی کل کتنے بچے ہوئے لیٹر ہی آپ لوگ تیرے تیرے تو آپ لوگ کروگے کیا 9 گنا دو کیونکہ سم سیریز ہے تو ہمیسے 9 گنا دو کتنا کر 18 اور 18 نمبر پہ کیا آتا ہے اس سوال کا سٹی آنسر آپ لوگ کا دھیان رکھنا کیونکہ سم ورڈ بچے ہوئے ہیں اگر سم ورڈ بچے ہوئے ہیں تو پہلے بچے گا دی بچے گا پھر آپ کا ایف بچے گا بچے گا پھر آپ کا J بچے گا اس پرکار سے جو 9 بچے گا وہ آپ لوگ سم سیریز میں R بچے گا R تو آپ لوگ ٹرک سے بچے جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہٹانا چاہتے گی سر ہم تو ویسے ہٹا دیں گے سے تو اے کو کاٹ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو کار کے بعد جو سیس بچے اس میں آپ 9 لیٹر دیکھ لو کیونکہ یہاں کیا ہے 22 سے 5 5 5 اور 4 9 8 8 ہی آئے گا اور 8 سمجھ آیا چلو اگلا دیکھو اس نے کہ اے سے شروعات کرتے ہوئے پھر دوسرا اکثر ہٹا دیا جائے تو بھی بائیں سوری اس کے دائیں پانچ پرکار سے لکھا پرائکتہ ملی جس سے شروعات ہوئی اسے سب سے پہلے لکھا جی یہ پانچ اور پانچ کتنے ہو جائیں گے پانچ پانچ ہو جائے گا دس لیپٹ سے دس و لیٹر لیٹر سم سیریز کام کر رہی ہے کیونکہ اس میں سی ہٹا چکے یہ تو ہم ہٹائی چکے آپ سم لیٹر بچے ہوئے تیرہ ان میں سے کاؤنٹ کرنے ہم لوگوں کو ان میں سے کاؤنٹ کروگے تو ہمیسہ جو بچے کتنے کی سیریز تھی سم سیریز تھی دو کی دس دو نا کتنے ہو کیا بیس اور بیس نمبر پہ کیا ہوتا سر تی ہوتا بھی اس نمبر پہ ہمیسہ آپ لوگ کو یہ چیز کرنی ہے نا ٹھیک چپرنے نہ دماغ سے لپیٹ نہیں ہے اچھی دریگے سے چلو سوال نمبر 49 اس سے آگے بچے ہوئے جو کوشن ہے نا ہم کل کی ویڈیو میں کریں گے اگلی پارٹ میں سیکھیں گے اور اگلی پارٹ میں ختم ہو جائے گی الفابیٹ اور اسی ٹائپ سے ہوگی اسی ٹرک سے یدی اے سے شروع کرتے ہوئے پھر تیک دوسرا اکشر ہٹا دیا جاتا ہے تو کون سا اکشر دائیں سے چوتھو آپ کی بار دائیں کی بات بولی ہے تو رائٹ سے پانچ کے بائیں تیسرا یعنی لیپٹ تیسرا اس پرکار سے لو آپ لوگ کہیں سر رائٹ کو پرائکتہ ملے گی کیونکہ شروع رائٹ سے ہوئی ہے لیپٹ رائٹ دونوں جڑ جائیں گے تو پانچ تین کتنے ہو جائیں آٹھ اگر لوگ آٹھ دونہ سولہ کر لیں گے پی اتر کر دیں گے ارے نا چاچ یہ رائٹ سائیڈ سی آٹھ ہوا لیٹر چاہیے اچھا جب لیٹر ہی اس میں کل ملا کے تیرہ بچے ہوئے تو سول لیٹر کیسے پہنچے گا تو ایسی کنڈیسن میں آپ لوگ کو ہمیسی یاد رکھنا ہے کتنے سے گھٹانا چودہ سے گھٹا لو چودہ مائنس آٹھ کتنا بچا چھ اور چھ گنا دو کل چھ دو کتنوں کے بار اور بار رہ پہ کیا ہوتا ہے تو بار رہ نمبر پہ آپ لوگ سٹی کو بیٹھے گا لگ کارٹ پیٹ کر کے دیکھ سکتے لیکن بچے گا لگ دینا ہمیسی چودہ سے وہی کرمان کا بچے گا جو سم ڈیجٹ پہ آتا ہو کھان دینا اس کا ل بچ رہا ل بار نمبر پہ آتا ہے ل ایک سم ڈیجٹ ہے جب بھی آپ لوگوں سے پوچھائیں کہ سم ڈیجٹ یعنی ہٹا چکا ہے تو وہاں پر آپ لوگ سم جو لیٹر ہے وہ اتر ہو گا ہی نہیں سم ہی اتر ہو گا یا پھر آپ لوگ پی ہو گا سم ڈیجٹ ہوت ہو گا سم سم سوال نمبر چالیس کو اور اے سے شروعات کرتے ہوئے دوسرا اکشر ہٹا دیا جاتا ہے تو کون سا اکشر دائیں سے دسوے دائیں چوتھا لیٹر دائیں سے دسوے یعنی رائٹ سے دسوے اور اس کے بھی رائٹ چوتھا لیٹر اچھا رائٹ کی بات ہے تو یہاں لکھ دو سر رائٹ دس اور چار کتنے ہوگی چودھا دس چار ہوگی چودھا ٹھیک ہے رائٹ سے چودھا لیٹر چاہیے ہمیں کیا کرنا سوری رائٹ رائٹ تو مائنس ہوتے نا تو مائنس کیا رائٹ رائٹ کو کتنا رائٹ رائٹ مائنس ہو جائیں گے چھے بچیں جو میں چودھے لے رہا ہوں چیز گلت ہے رائٹ سے کتنے بچے چھے آپ لوگ کہیں چھے دون آم بار یہ دوست یہ رائٹ سے چھے والیٹر ہے سولے نمبر پہ پی ہو جائے گا بلکل سوال سٹھیک آنس پی اپ لوگ کہیں گے سر اتر میں بنا دی رہا ہوں اس میں پی اس اتر میں بنا دیا نووے نمبر میں چالے نمبر میں پی بلکل سٹھیک جائے چالے اس کوشن تک آپ لوگ کمپلیٹ ہو چکے پچھلی ویڈیو میں پند رہ تھے آپ 25 سوال میں آپ لوگ اس سے آنے والا ہے اس سے آگے جو کوشن بچے ہوئے وہ اگلے پارٹ میں یہ پوری طریقے سے ایلفابیٹ ختم ہو جائے گا اور میں نے جس طریقے سے پڑھایا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کی لیول کس ٹائپ کر رہا ہے اور کیسے آپ لوگ کوشن کا جہاز بنا سکتے ہیں اگر یہ کوشن آپ لوگ کی سمجھ بنی آئے تو ایک بار دائیں سے دسو رائیٹ سے دسو لیٹر لکھو اور اس کے بھی دائیں چوتھا رائیٹ سے چوتھا لیٹر لکھو رائیٹ رائیٹ لوگ پہلے ہی ایسے شروع کرتے ہوئے آدھے اردھانس کو ہٹا چکے ہیں تو ایسی کنڈیسن میں ہمیسے آپ لوگ کو جب رائیٹ سائیڈ سی ویلو دیکھ یہی پہ سماپت ہو جائے گی اس سے اگلی کلاس جو ہے میں آپ لوگ کے لئے کل تیار کروں گا کل تک آپ کو پہنچ آگ اس ویڈیو کو جیادہ سے